آدھی منائیں آج ہے چودہ آگست سر بھی سجدے میں جھکائیں آج ہے چودہ آگست آج کی تاریخ ہے آغاز پاکستان کا آج کی تاریخ نقش ناز پاکستان کا سب ہیں خوش پرچم ہے سر فراز پاکستان کا خالق کونین ہے دمساز پاکستان کا صدر زیبکار اسحادہ اکرام موزز مہمانہ نے گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج چودہ آگست دوزار انیس کا دن ہے پوری قوم اپنا بہتروا یومِ ازادی ملی جوش اور جذبہ سے منا رہی ہے اس جس نے ازادی کے سلسلہ میں میں یومِ ازادی کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں میں اپنے جذبات و عقیدت کو سامراجی اور تاغوتی طاقتوں کے خلاف اپنی عظمتِ رفتہ اور شانِ دل آویزی کو آجِ کمال تک پہنچانے کے لیے اپنے سینہِ بے سوز میں خودی کے وجدِ آزادی کے ارتیاز سے بنچال پیدا کرنے والے کاروانِ آزادی کے سپہ سلاروں، غازیوں اور جانِ ساروں کی نظر کرتے ہوئے ان کو خراجِ تحسین پیش کر کے آپ کے ذوقِ لطیف کے لیے آپ سب کی خدمتِ اقدس میں پیش کرتا ہوں سامینِ زیوکار آزادی اللہ تعالی کی طرف سے دیئے ہی بہت بڑی نعمت ہے محکوم قوموں سے پوچھیں آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیریوں سے پوچھیں کہ بھارتری آستی جبر اور دہشت گردی میں کلسٹر بموں کے سائے تلے جانوں کے نظرانے پیش کر کے چراغِ آردوے آزادی کو جلائے ہوئے ہیں جن کی وادی، امبر اور کسطوری سے موطر رہتی تھی آج وہاں بارودوں کے دھویں سے فضائے گرد آلود ہیں سانس لینا بھی محال ہے وطن کی قدر و منزلت جاننا چاہتے ہو تو بے وطن لوگوں سے پوچھیں اس کی قدر وہی جانتا ہے جن کے وطن نہیں ہوتے برما کے مسلمانوں سے پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے ایک طائر کو کچھ دن کفص میں مقید کر کے آزاد کریں اس کی پرواز ہی بتائے گی کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے آج خوشی کے دیپ جلاو موسم ہے آزادی کا آج خوشی کے دیپ جلاو موسم ہے آزادی کا مل کر سارے جشن مناؤ موسم ہے آزادی کا جنابِ والا ایک ہزار سال تک براجمانِ مسند رہنے والے اسلامیان ہند کے سامنے زبوحالی اور زیرِ عطابی کی دیوار زیادہ دیر تک خائل نہیں رہ سکتی تھی ایسے میں خالقِ عرض و سماء اللہ رب العالمین نے قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کی صورت میں نجات نہندہ بھیجا جو اپنی بے پناہ سیاسی بصیرت فہم و فراست اور خدا داد صلاحیتوں کا اپنا ساندھی نہیں رکھتے تھے ایک نظریہ فلسفی وزڈم ناک پرائن اور بین سے لیس یہ دبلہ پتلہ تلسماتی شخصیت کا مالک کب ڈکٹیشن نہیں لیتا تھا نہ جھکنے والا نہ بھکنے والا اور ثابت قدم رہنے والا یہ قابل فخر و تقلید کردار اسلامیان ہند کے لئے مسیحہ بن کر اپرا قیام پاکستان میں اقبال کی فلسفیانہ اور انقلابی شہری نے اہم کردار ادا کیا مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر کے ان کی سوچ میں ساڑھے چودہ سو سال قبل کی فلسفی کے ذریعے مست بخشی محکر پاکستان نے علیدہ اور ریاست کا تصور پیش کیا دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا دیکھا تھا جو اقبال نے ایک خواب سہانا اس خواب کو ایک روز حقیقت ہے بنانا یہ سوچا جو دو نے تو ہنسا تجھ پہ زمانا ہر چال سے چاہا تجھ دشمن نے ہرانا مارا وہ دون داؤ کے دشمن بھی گئے مان اے قائد اعظم تیر احسان ہے احسان صدر زیت شام قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اور دیگر لیڈران ازادی کی زیر قیادت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کرنے والے کافلہ ازادی پر ظلم و ستم کے پہاڑ پوٹے سیکڑوں میلوں کی شبانہ روز مسافت کی ہر شام اندھوناک اور بیانک ہوتی تھی ہر دن قیامت خیز ہوتا تھا اپنوں سے بچھڑ کر مال و مطا چھوڑ کر اپنی ماں و بہتوں بیٹیوں بھائیوں اور بیٹوں کی قربانی دے کر انجان راستوں پر بہت کے سائے میں سفر کرنے والے سرفروشان اسلام اور تحریک پاکستان کے بہادر ندر رینماؤں موترمہ فاطمہ جنہ بیگم تصدق حسین بیگم رانہ لیاقت علی خان اور دیگر خواتین جنہوں نے قلیتی کردار ادا کیا ان سب کی لازوال اور عظیم قربانیوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہوئی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی حمد سے ہوئی ہے صاحبِ امروز جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہرِ فردہ قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ نے گیار آگست انیس سو سنتالیس کو قانون ساز اسمبلی میں فرمایا تھا انصاف اور مساوات میرے رہنوح حاصل ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان حصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں صدرِ زیتِ شام قائدِ عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کشمیر سیاسی اور قومی اعتبار سے پاکستان کی شہر اگ ہے کوئی خوددار ملک اور قوم یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اپنی شہر اگ کو دشمند کی تلوار کی حوالے کر دے کشمیر میں بھارتی ریاستی دیشتگردی اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف بردی کی جا رہی ہے بھارتی آئین کے ارٹیکل تین سو ستر کا منصوب کر کے کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو سلب گیا جا رہا ہے ہم بھارت کے اس ریاستی جبر کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم کشمیریوں کی سیاسی مذہبی اخلاقی اور سفارتی مدد کرتے ہوئے اقوان متحدہ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے وادی کشمیر کے جنت نظاروں کا سلام خون میں ڈوبی ہوئی سبرہ گزاروں کا سلام چرخِ آزادی کے درخ شندہ ستاروں کا سلام سرفروشوں غازیوں کو شہریاروں کو سلام انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان صدر محفل ہم آج کے بچے کل کے مہمار ہیں مستقبل میں ہم نے وطن عزیز کی باگ دور سنبھالنی ہے ہم خوددار بازمیر اور باقیودار انقلابی قوم بن کر پاکستان کو ایک نمہندہ اسلامی فلاہی ریاست بنا کر عظیم سے عظیم تر بنائیں گے یہ ایک ناقابل تسخیر قلعہ ثابت ہوگی اندھیروں کو مٹائے گا اجالہ بن کے چھائے گا اندھیروں کو مٹائے گا اجالہ بن کے چھائے گا یہ خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان پاکستان زردہ بار کشمیر بنے گا